بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں نعوذ باللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة العلق کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے انہیں خون کے لوتھرے سے پیدا کیا تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیہ نمبر چھے تک پہنچ گئے سچ مچ بشک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے ناظرین یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا ابو الحکم یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں یہ سنتے ہی ابو جہل فوراں آپ کی طرف پڑا آپ کے نزدیک پہنچا لیکن پھر اچانک واپس آ گیا لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا ابو الحکم کیا ہوا جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم اس پر ابو جہل نے کہا مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندک نظر آ رہی ہے ناظرین اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا اے گروہِ قریش جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے تمہارے معبودوں کو بھرا بھلا کہہ رہا ہے تمہاری اکلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے اس لیے میں خدا کے سامنے اہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بودھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں یہ سن کر قریش نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اتنی نان سے کرو ناظرین دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھالایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا آپ نماز کے لیے رکن ایمانی اور حجر اسوت کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت پاندھ لی ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف پڑا جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرزہ تاری ہو گیا چہرے کا رنگ اڑ گیا گبرہت کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا قریش کے لوگ فوراں اس کی گر جمع ہو گئے اور بولے ابو الحکم کیا ہوا اس نے جواب دیا میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا جب اس واقعہ کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے ناظرین ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزہ رسانی میں آگے آگے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکافٹیں ڈالتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی اس پر اللہ تعالیٰ نے سورة اللہب نازل فرمائی اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی وہ غصے میں آگ بگولہ ہو گئی پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول یہ عورت بہت زبان دراز ہے اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی ناظرین اتنے میعوں میں جمیل نزدیک پہنچ گئی اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے وہ آتے ہی بولی ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے زلیل کیا ہے کہاں ہیں تمہارے دوست جو شیر پڑھتے ہیں ابو بکر بولے کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے کیوں کیا بات ہے مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا انہوں نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو جواب میں اس نے کہا میں یہ پتھر ان کے مو پہ مرنا چاہتی ہوں ناظرین وہ سورة اللہب کی آیات کو شیر سمجھ رہی تھی اس پر انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں وہ تو شیر کہنا جانتے ہی نہیں نہ انہوں نے تمہیں زلیل کیا ہے یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا میرے اور اس کے درمیان ایک آر پیدا کر دی گئی تھی ناظرین ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام اتبہ تھا اور دوسرے کا نام اتیبہ تھا اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رکیہ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہمہ کا نکاہ ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا یہ صرف نکاہ ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام کا آغاز ہوا اور صورت اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دوگے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی اس موقع پر اتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کستاخی کی آپ صاحب ذاتیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بدعا فرمائی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط فرما دے اتیبہ یہ بدعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک کافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں یہ لوگ ایک چکہ ٹہرے وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت کا تھی راہب ان کے پاس آیا اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اسے یاد آ گئی اس نے کافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باہبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے انہوں نے یک سبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم ہماری مدد کرو میں محمد کی بدعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں اس لئے تم لوگ اپنا سامان اس عبادتگاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو ناظرین ان لوگوں نے ایسا ہی کیا یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا اس طرح اتیبہ ان سب کے این درمیان میں آ گیا اب وہ سب اس کی پاس پانی کرنے لگے ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکوئی پوری ہو گئی نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سنگنے لگا ایک ایک کو سنگتے ہوئے وہ آگے پڑتا رہا یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر اتیبہ تک پہنچ گیا بس پھر کیا تھا اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا ناظرین سیرت مبارکہ کا ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ وہ بھی اس طرح کے ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی قان پہاڑ پر نظر آئے مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے اس روز مہینے کی چودویں تاریخ تھی چاند پورا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائی سن کر فرمایا اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آوگے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے چنانچہ چاند فوراں دو ٹکڑے ہو گیا اس کا ایک حصہ ابو کبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا دوسرا کئی کان پہاڑ کے اوپر نظر آیا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اب گواہی دو وہ بدبخت کہنے لگے محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے بس پھر تو یہ عام جادو ہے اس کا اثر سب پر ہوا ہے کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے ناظرین حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑی اوٹنی تھی وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوا وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں ناظرین اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دہات میں بچے کی نشونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے دائیوں کا کافلہ مکہ میں داخل ہوا انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی نہیں کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچہ ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں حلیمہ سعادیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارس سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناغوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانے دیں گی اس لئے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں عبداللہ بن حارس بولے کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں چنانچہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے وہ چادر سفید رنگ کی تھی آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشکی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگہ نہ مناسب نہ سمجھا لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دئیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی بچے کے لئے کافلے میں آئی میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لئے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا دائیں طرف سے آپ فوراں دودھ پینے لگے بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا پھر کافلہ روانہ ہوا حلیمہ صادی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی آپ کو ساتھ لے لیا اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا جواب میں میں نے ان سے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے پھر یہ لوگ بنو ساتھ کی بستی پہنچ گئے ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور کہت زیادہ تھا حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے برے ہوئے تھے جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برطن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ان کی بکریاں مدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی غرص ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی دوسرے لوگ تاجب میں رہے ناظرین جب حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکرانی آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھیں موجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے دو وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لئے کافی ہو جاتا سب کے پیٹ بھر جاتے اسی لئے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لئے دیا جاتا پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا ناظرین ایک بار مکہ میں کہت پڑ گیا بارش بلکل نہ ہوئی لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزہ سے بارش کی دعا کرو کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بروسہ کرو اسی دوران ایک بوڑے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا سب لوگ اس کی طرف بڑے اور بولے اے ابو طالب وادی میں کہت پڑا ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لئے آؤ اور ہمارے لئے بارش کی دعا کرو چنانچہ ابو طالب باہر آئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا اس کے بعد ابو طالب نے آپ کے انگلی پکڑ کر کعبے کا تواف کیا یہ تواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے ناظرین ابو طالب ایک بار زل حجاز کے میلے میں گئے یہ جگہ عرفات سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی چچا کی بات سن کر آپ فوراں سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے صاف اور امدہ پانی پھوٹ نکلا انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا خوب سیر ہو کر پانی پیا پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خوش ہو گئی جیسے پہلے تھی ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک کافلے میں یمن تشریف لے گئے راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا مگر جو ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراں بیٹھ کیا اور زمین سے اپنی چھاتھی رگڑنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا یہ کافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی پانی موجے مار رہا تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر آپ اتمینان سے وادی میں داخل ہو گئے باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خوشک کر دیا اور آپ پورے کافلے کو لیے پار ہو گئے کافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے ناظرین حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا نہ یہ کبھی مجھ سے جدہ ہو سکتا ہے نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدہ کر سکتا ہوں آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا ناظرین اس کے بعد یہ کافلہ روانہ ہو کر بسرا پہنچا یہاں بہیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانکاہ میں رہتا تھا اس کا اصل نام جرجیس تھا بہیرہ اس کا لکب تھا وہ بہت زبردست عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانکاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فازل خاندان ہی چلا آ رہا تھا اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بہیرہ ہی تھا قریش کی لوگ اکثر بہیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس بار اس نے کافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے کافلے کے لیے کھانا تیار کروایا بہیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی جب یہ کافلہ ایک درخت کے نیچے آکا ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھگ گئیں تھیں جدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمگھٹا سا کر لیا تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو کافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے اب آپ کے لئے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئیں بہیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے کافلے والوں کو پیغام بھیجوایا اے قریشیو میں نے آپ لوگوں کے لئے کھانا تیار کروایا ہے میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں یعنی بچے بھوڑے اور غلام سب آئیں بہیرہ کا یہ پیغام سن کر کافلے میں سے ایک شخص نے کہا اے بہیرہ آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا پھر آج کیا بات ہے بہیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے اس طرح تمام لوگ بہیرہ کے پاس پہنچ گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے آپ وہیں درخ کے نیچے بیٹھ کے ادھر بہیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں تب اس نے کہا اے قریش کے لوگو میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس پر قریش نے کہا اے بہیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے بہیرہ بولا تب پھر میربانی فرما کر اسے بھی بولا لیں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بہیرہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا بہیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بہیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا میں لات اور عزہ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات اور عزہ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے اب بہیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کیے آپ کی آدات کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا وہ بلکل ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اس نے فوراں مہر نبوت کی جگہ کو بوسا دیا قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بہیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اس پر بہیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا ہے اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ سن کر بہیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ان کی والدہ کا کیا ہوا ان کا بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے یہ سنتے ہی بہیرہ نے کہا بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھنی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ بھتیجہ نبی ہے اس کی بہت شان ہے ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے ابو طالب بہیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نو سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا سامانے تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے ادھر آپ روانہ ہوئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات شروع ہو گئے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بسرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانکہ کے سامنے تھا اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانکاہ سے نکل آیا اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخ کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اس نے محصرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخ کے نیچے موجود ہے محصرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہب نے کہا اس درخ کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درخ کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درخ کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے اس کے بعد اس نے محصرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے محصرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں محصرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب کیا مطلب یہ وہی ہے کون وہی یہ آخری پیغمبر ہیں کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا یعنی جب انہیں نبوت ملے گی راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے محصرہ کافلے کے پیچھے رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے اگلے حصے میں تھے محصرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا کچھ پڑھ کر دھم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ کافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ مو سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوشو خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر کافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اس بارے نے اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ محصرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر کافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا محصرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لئے آپ پر سایہ کی رہتے تھے مخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں پانی کا ایک برطن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زورہ کے مقام پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو سے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھے انہوں نے جواب دیا تین سو یا تین سو کے لگ بھگ ناظرین بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت برہ بن عاظف رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ ہدیبیہ کے روز ہماری تعداد چودہ سو تھی ہم ہدیبیہ کے کونے سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ چھوڑا صحابہ اکرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونے کی منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کونے میں ڈال دیا تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے ناظرین عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ درختوں اور پودوں میں شعور نہیں ہوتا لیکن احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کیا امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اگتس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لئے ایک ایسی چیز تیار نہ کر لاؤں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں تو اجازت مل جانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر تیار کیا اس ممبر کے دو درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسے درجہ پر جلوہ افروز ہوئے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ خجور کا خشک تنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا اور زارو کتار رونے لگا یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا جبکہ وہ روتے ہوئے بچے کی طرح بلبلہ رہا تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینہ اکدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا ناظرین امام ترمزی نے التاریخ الكبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک احرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلائیا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا ناظرین اس احرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حجرت کے دوران بھی کئی حیرت انگیز موجزات رونما ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امراہ غار سور میں قیام پذیر تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ غار کے اندر نہ جھانک لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس اندیشے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر یہ الفاظ فرمائے اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو ناظرین پھر عجیب و غریب موجزار و نما ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالہ بندیا کفار مکہ اپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی شخص داخل ہوتا تو یہاں مکڑی کا جالہ نہ ہوتا ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اندر غار میں تھے اور ان لوگوں کی باتچیت سن رہے تھے بعض کتابوں میں حضرت انس بن مالک حضرت زید بن ارکم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کی روایتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں تھے اور کفار آپ دونوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو خدا کے حکم سے غار کے ایند سامنے ایک درخت اگایا جنگلی کبوتروں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیئے اور مکڑی نے جالے بندیئے مشرقین یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ بھلا اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے یہاں تو جانے کا راستہ ہی نہیں ہے نظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں تین رات قیام کیا پھر وہاں سے روان کی اختیار کی ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا خیمے کے باہر ایک عورت پیٹھی تھی یہ ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی ان کا نام آتے کا تھا یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا اس وقت ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا کافلہ کن ہستیوں کا ہے نزدیک آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے ام مابد بولی اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دوگی اس پر ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ بولی لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے میری طرف سے اجازت ہے اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی اے اللہ اس بکری میں ہمارے لئے برکت عطا فرما جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ تپکنے لگا یہ نظارہ دیکھ کر امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ حیرت زدہ رہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک برتن لاؤ حضرت امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن اٹھا لائیں وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے آٹھ دس آدمی سیراب ہو سکتے تھے گرز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا اس کے تھنوں میں بہت دودھ بھر گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر رشاد فرمایا قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے شام کے وقت امہ مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شوہر اپو مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا لوٹے وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لئے گئے ہوئے تھے خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے بیوی سے بولے اے امہ مابد یہاں دودھ کیسا رکھا ہے گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی پھر یہ دودھ کہاں سے آیا حضرت امہ مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا بولی آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا یہ سن کر حضرت ابو مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حیران ہوئے پھر بولے ان کا ہلیا تو بتاؤ جواب میں امہ مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا ان کا چہرہ نورانی تھا ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی وہ گہری سیاہ تھی ان کی آواز میں نرمی تھی وہ درمیانے کت کے تھے یعنی چھوٹے کت کے نہیں تھے نہ بہت زیادہ لمبے تھے ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پہ رو دیے گئے ہوں بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوکار سنجید کی ہوتی تھی اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراں ڈک چاہتے تھے وہ انتہائی خوش اخلاق تھے ان کی گردن سے نور کی کرنے پھوٹتی تھی ان کے دونوں عبرو ملے ہوئے تھے بال نہائیت سیاہ تھے وہ دور سے دیکھنے پر نہائیت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہائیت حسین و جمیل لگتے تھے ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے حضرت عمی مابد رضی اللہ تعالی انہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے اللہ کی قسم یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیر بھی اختیار کر لیتا اور میں اب اس کی کوشش کروں گا نظرین بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جہید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو چورانوے سال کی عمر میں بھی تندرست و توانہ دیکھا ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میری سماعت و بسارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فیضے آپ ہیں میری خالہ بچپن میں مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی تھی یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا بیمار رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے نظرین اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے نظرین امام طبرانی کی روایت حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اکتس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا وہ اثر کی نماز نہ پڑ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی عطاعت میں تھا اس پر سورج واپس لوٹا دے حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہوا ناظرین بہت سی احادیث میں کھانے میں برکت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف محجزات بیان کیے گئے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسک یعنی ایک سو بیس کلو گرام جو دے دیے وہ شخص اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جو کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے ناظرین اسی طرح ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خجوریں لے کر حاضر ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ ان میں اللہ تعالی سے برکت کی دعا فرما دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لئے ان میں دعا برکت فرمائے پھر مجھے فرمایا انہیں لے لو اور اپنے اس توشادان میں رکھتو اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو لیکن اسے جھاڑنا نہیں سو میں نے ان میں سے اتنے اتنے یعنی کئی وز خجوریں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کی ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ناظرین ایک وزک دو سو چالیس کلو گرام کے برابر ہوتا ہے حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی وہ توشادان میری کمر سے جودانہ ہوا یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں کر گیا ناظرین بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گھرن ہوا اور راب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ قصوف پڑھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتی اور وہ ختم نہ ہوتا ناظرین بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو یا حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تھی کیونکہ وہ کئی روز سے فاقے سے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو زبا کر کے کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو آگئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی البتہ آپ لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوالی جئے اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں یقیناً اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اور ایک چمڑے کا دسترخان بچھا دیا پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوائیا گیا کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں جوار اور کوئی خجوریں اور کوئی روٹی کے ٹکڑے لیے چلا آ رہا تھا یہ سب چیزیں مل کر بہت تھوڑی مقدار میں جمع ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب اپنے اپنے برطنوں میں کھانا بھر لیں چنانچہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے برطن بھر لیے یہاں تک کہ لشکر کے تمام برطن بھر گئے اور کوئی برطن خالی نہ رہا اور سب نے مل کر مکمل سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی بچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا ناظرین صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود خندق میں اترتا ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے پتھر بندہ ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا میں نے ارش کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے میں اجازت لے کر گھر آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے بتاؤ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے پھر میں نے بکری کے بچے کو زبا کیا اور بیوی نے جو پی سے یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آٹا گوند کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تھی تو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے آپ ایک دو حضرات کے ہمرا تشریف لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کھانا پکایا ہے میں نے سارا ماجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے فرمایا کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سارے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں وہ کہنے لگیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا میں نے جواب دیا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اندر چلو اور شورو غل نہ کرنا پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم بھی کھالو اور جن کے لیے کھانا بیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے نظیم امام ابو یالہ اور تبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا اے کنیز اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سالن بنائیں گے تو وہ نوکرانی اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئی اور ارس کیا یا رسول اللہ یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو پس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئی جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹھپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا اے کنیز کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی پھر امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو اس بات سے تاجب کرتی ہے حالانکہ اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے وہ کہتی ہیں بس میں گھر آئی اور میں نے اس کھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا جس سے ہم نے ایک یا دو مہینے تک سالن بنایا ناظرین تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک عظیم موجزہ واقعہ میراج ہے میراج کے سفر کا آغاز نبوت کے گیارویں سال یعنی ہجرت سے دو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد ہمشیرہ امہانی کے گھر سے ستائیسویں رجب کی شب کو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا گھر کی چھت کھل گئی فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا میرا دل نکالا پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا پھر اسے حکمت سے بھرا گیا پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا میں اس پر سوار ہوا ناظرین اس جانور کا نام برراک تھا برراک پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر تین مقامات پر نمازیں پڑی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا اتریے اور نماز پڑھ لیجئے میں نے اتر کر نماز پڑھی پھر ارز کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس سے گا نماز پڑھی ہے پھر کہنے لگے آپ نے تیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے اسی کی طرف آپ کی حجرت ہوگی پھر ایک اور مقام پر ارز کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے میں نے اتر کر نماز پڑھ لی جبریل علیہ السلام نے ارز کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھی ہے پھر کہنے لگے آپ نے تور سینہ پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمکلامی کا شرف عطا فرمایا تھا پھر ایک اور جگہ ارز کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے میں نے اتر کر نماز پڑھی جبریل علیہ السلام نے ارز کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے پھر کہنے لگے آپ نے بیت اللہم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑی عورت دیکھی حضرت جبریل علیہ السلام سے دریاب فرمایا یہ کون ہے انہوں نے ارز کیا حضور بڑے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا حلما یا محمد یعنی اے محمد ادھر آئیے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی ارز کیا کہ حضور بڑے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے پھر ایک جماعت پر گزر ہوا انہوں نے آپ کو سلام ارز کرتے ہوئے کہا السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو اے آخر آپ پر سلامتی ہو اے حاشر آپ پر سلامتی ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اس کے بعد مسلسل دو جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے برراک کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے پھر مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعتیں پڑی پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے دو پیالے لائے گئے آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریف اللہ عز وجل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمراہ ہو جاتی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنار ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ترشیف لائے جہاں مسید اقصہ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی مسید اقصہ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ وسلم نے خود پہ ارشاد فرمائے سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا عظیم بات چاہت عطا فرمائی امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا میری اقتداء پیروی کی جاتی ہے مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر تھنڈی اور سلامتی والی کر دیا ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا مجھے راز کہنے کو قریب کیا مجھ پر تورات نازل فرمائی میرے ہاتھ پر فیرون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی ناظرین ان کے بعد حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی مجھ پر زبور نازل فرمائی لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواوں جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا شیعتین کو بھی مسخر فرما دیا اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا تصویریں بنانا مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی میرے لیے پگلے ہوئے تامبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بات چاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی مجھے پیدائشی اندے اور کور کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا مجھے آسمان پر اٹھایا مجھے کافروں سے پاک کیا مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی رہ نہیں ناظرین ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب محراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی سنا بیان کی ہے اب میں رب کی تعریف و سنا بیان کرتا ہوں پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شیخ کا روشن بیان ہے میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بِہَادَ فَضْلَكُمْ مُحَمَّد یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی ناظرین یہاں مسجد اقصہ تک کے معاملات مکمل ہوئے اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو وہ خوب آئے پھر دروازہ کھولا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالحی والنبی کے صالح یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی تم خوب تشریف لائے آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا خیر فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو سورتے ہیں یہ ان کی اولاد ہیں دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید تم بہت ہی اچھا آنا آئے پھر دروازہ کھول دیا گیا جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا ان دونوں نے جواب دیا پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخصالح والنبی الصالح انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید تم خوب ہی آئے پھر دروازہ کھولا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہے انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا بالاخصالحی وننبی صالح انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید اچھا آنا آپ آئے تو دروازہ کھولا گیا جب اندر گئے تو وہاں حضرت عدریس علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عدریس علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعا خیر کی پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون کہا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ اچھا آنا آئے دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت حارون علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے چھٹے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لئے دعا خیر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رولا رہی ہے فرمایا اس لئے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جبرایل علیہ السلام مجھے ساتھیں آسمان کی طرف لے گئے جبرایل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبرایل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ بہت اچھا آنا آئے ہیں میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے آپ بیت المامور کے ساتھ تیک لگا کر تشریف فرما تھے جبرایل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح یعنی خوب آئے اے صالح فرزن اور اے صالح نبی ناظرین آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں صدت المنتحہ تک اٹھایا گیا ناظرین صدت المنتحہ بیری کا ایک نورانی درخت ہے اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھی جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی جبریل علیہ السلام نے کہا یہ صدت المنتحہ ہے وہاں چار نہریں تھی دو نہریں خفیہ تھی اور دو نہریں ظاہر میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے ارس کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی دو نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے بیت المامور لائے گیا اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لائے گیا میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی اس کے بعد آپ برراک پر سوار ہوئے تو اس کے ہجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہیں اچانک اس ہجاب سے ایک فرشتہ نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارس کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک ہجاب سے دوسرے ہجاب تک چلتے گئے حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رکھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو ارس کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں ورنہ میرا آخری ٹھکانہ صدت المنتحہ ہے ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ صدت المنتحہ ہے لیکن شب میں راج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں صدت المنتحہ سے آگے جانے کی اجازت مل گئی حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے آپ اندھیرے والے ہجابات سے گزرتے گئے حتیٰ کہ ستر ہزار ایسے موٹے ہجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی توالت پانچ سو سال کے برابر تھی اور ہر ہجاب کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ تھا تو ایک مقام پر برراک رک گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبس خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی آپ اس خیمے پر چڑے اور اس کے ذریعے ارش تک پہنچے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف پڑے آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے میرے قریب ہو جائیے حتیٰ کہ ہزار مرتبہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دھنا کے مقام پر پہنچے پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتد اللہ تک پہنچے پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قوب قوسین او ادنا تک پہنچے جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا نہ کہ مکان کے اعتبار سے کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان نہ اوپر تھا نہ نیچے نہ شمال تھا نہ جنوب نہ مشرق تھا اور نہیں مغرب یہ سب نہ تھے بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ناظرین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فهمہ برداری کے ذریعے حاصل کیا سجدے میں خاص قرب ملتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفر لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی ان کے منازل آپ کو دکھائے آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں ہوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، ہوز، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھی اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتکڑیاں، یا توک، بیڑیاں، سامپ، بچھو، گدے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں کھولتا پانی اور جلتے دھویں وغیرہ تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت امہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتداء ہوئی تھی چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت امہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی پھر وہاں سے آسمانوں کی ابو جہل نے کہا آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے آپ نے فرمایا ہاں یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کاب یہاں آؤ تو سب لوگ جمع ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ کے ابو جہل نے کہا جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک فرمایا بیت المقدس تک پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے فرمایا ہاں لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے ان میں بعض نے تالیاں بجائیں بعض ہسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا اس معاملے کو محال اور تاجب کی نگا سے دیکھا گیا اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی ناظرین ام المؤمنین حضرت سیدنا آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی گئی آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی کچھ مشرقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا او قول ذالک کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہا جی ہاں ارشاد فرمایا لَإِن كَانَ قَوْلَ ذَالِكَ لَقَوْدِ صَوْدَقُ یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آگئے انہوں نے ارشاد فرمایا میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تاجب خیز ہے واقعی میراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکھے بان